اسلام علیکم کیسے ہیں آج آپ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں بلائیں اور ہمارے مسئلوں کے اوپر ڈسکشن کریں اور ہمیں ٹی وی پر بلائے جائے اور ٹی وی پر بلا کے ہم سے ایکس کا مشورہ یا اس کا مشورہ لیا جائے اور جب بھی میں کسی سے سوال کرتا ہوں تو وہ بہت خوشی سے ٹی وی پر جانے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں تو میرا ان لوگوں سے یہ ٹپس ہیں کہ جیو ٹی وی پر آپ کیسے آ سکتے ہیں اور پہلے یاد رکھیں کہ خبر بننے کے لیے پہلے چھوٹی خبر بنتی ہے پھر اس سے بڑی خبر بنتی ہے پھر اس سے بڑی خبر بنتی ہے اور پھر جب وہ بہت ہی زیادہ امپورٹن خبر ہو جاتی ہے تو بڑا چینل بھی اس کو اٹھا لیتا ہے تو پہلے چھوٹی خبر بننا پڑے گا پہلے چھوٹی خبر کیسے بننا پڑے گا کہ سب سے پہلے آپ اپنا فون نکال کے جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس طرح آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور بتائیں کہ آپ کس ٹپک پر بات کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کر دالیں آج مجھے ایک ساتھی نے میسج کیا کہ میں ٹیڈ ایکس پر بولنا چاہتا ہوں تو میں نے ان سے سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسی ویڈیو دیجئے جو میں ٹیڈ ایکس کے لوگوں کو دکھاؤں کہ جی آپ ان کو بلائیں اور یہ ٹیڈ ایکس پر ان سے یہ بلائیں تو سمیلرلی اگر آپ اگر آپ اور آپ آپ کے دوست جیو پر آنا چاہتے ہیں ایکسپریس جیو پر آنا چاہتے ہیں ایونچلی سی ایڈ این پر آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کریں کہ بولنا شروع کریں اور بولنا شروع کریں گے تو جو آپ کے اندر کب کب بہت ہوگی جو انگزائیٹی ہوگی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی اور جو آپ کی آڈینس ہے وہ بلد دونا شروع جائے you never know کہ کس طریقہ کونسی ویڈیو آپ کی بہت زیادہ لوگوں کو لائک کریں اور وہ شیئر کریں اور جیسے ہی کوئی چیز اس طرح سے لائک اور شیئر ہوتی ہے اس طریقے سے ہی ایونچلی آپ کو انوائٹ کے جاتا ہے میں ایک اور اگزامپل آپ کو دیتا ہوں میں نے شاہد کمر بھائی نے جنوری بچھلے سال میں نے ان کا انٹیویو کیا اور انہوں نے ایسی ہیلو آئی کی بتایا میں بھئی کہ میں رہتا ہوں میں کوئی خاص کام نہیں کرتا میں نے کہا سلے آپ سے گپ شپ لگاتے ہیں میں نے ان سے سکائپ پہ باتیں کریں اور سکائپ پہ باتیں کرنے کے بعد اس کو پبلش کر دیا اور پبلش کرنے کے بعد ان کی ویڈیو اتنی وائرل ہوئی اتنی وائرل ہوئی کہ اب سارے ٹی وی والے ان کو بلا رہے ہیں کہ آپ پلیز آئیں اور ہماری چینل پہ آکے بھی بات کریں تو یاد رکھیں کہ میں اپنی ایک استانی سے سیکھا تھا کہ خبر خبر بناتی ہے اس سے پھر بڑی خبر بنتی ہے تو اگر آپ کے چاروں طرف کوئی اچھی یا بری خبر ہو تو آپ سب سے پہلے اپنا موبائل اٹھائیں اور اس خبر کو خبر کی طرح سے نشر کر دیں اور دکھائیں لوگوں کو کہ یہ یہ مسئلہ ہے اور اس کے بعد آٹومیٹکلی انشاءاللہ آپ کو چینل والے اخبار والے سب بلائیں گے لیکن اگر آپ نے خود کو چھپا کے رکھا اور بتایا نہیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا اب آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ اپنا ٹی وی چینل شروع نہ کر دیں آپ اپنے موبائل کے بر بیٹھے ہیں اور جو آپ کی دل میں بات ہے وہ کر دالیں تو یہ آج کی بات تھی امید ہے کہ آپ بھی اپنی خبر کو ضرور ہم تک پہنچائیں گے اپنی آواز کو ضرور پہنچائیں گے اپنی شکل کو ضرور پہنچائیں گے جاکہ ہم آپ سے سیکھ سکیں اور آپ کے چاروں طرف جو چیزیں ہیں ان سے ہم بھی فائدہ اٹھا سکیں اپنا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کر دی جائے اللہ حافظ